موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسولِهِ الكریم عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی افقاہ قولی حاضرین مجلس احباب گرامی ہم اس دنیا میں اس زمین کے اس سیارے کے مستقل باشندے نہیں ہیں ہم کہیں اور سے آئے ہیں اور ہم نے وہیں واپس چلے جانا ہے ہمارے ماں باپ کی اصل جگہ وراثت والی وہ جنت تھی یہاں بطور امتحان بطور آزمائش و ابتلاہ آئے ہیں کامیاب ہو کے یا ناکام ہو کے دونوں شکلوں میں جانا سب ہی نے واپس ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ وہ مرد وہ عورت کہ جس نے اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ کے کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہے اس کے مقاسد پر اور ذمہ داریوں پر توجہ دے لی تو یقیناً وہ انسان مبارک بات کا مستحق ہے اور جو مقصد سے دور ہو گیا اس بھائی اور بہن کے لیے ہماری آج کی یہ گفتبو ہے میں آپ سے بھی کہوں گا پیچھ چاہتا ہوں پرسی لے لیں چیر لیں حاضرین مجلس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو کام کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں کر رہے ہیں بھاگ دور تو ہر بندہ کرتا ہے لیکن زندگی کو صرف اسی دنیا میں گزارنے کا ڈھنگ تقریباً سبی کو آتا ہے لیکن جو اس زندگی کے معباد زندگی قبر نشر حشر اور دیگر آنے والے جہانوں کے لیے اسی دنیا میں رہ کے کچھ بنا لیتا ہے وہی کامیاب ہے باقی یہ رہ گیا کہ بے شمار لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ کام تو میرے بغیر ہو رہا ہے نا مسجدیں چل رہی ہیں مدارس چل رہے ہیں علماء پیدا ہو رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے اگر میں ایک آدمی یہ کام نہیں کروں گا تو کیا ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا اللہ تعالی نے ساڑھے سات عرب اس وقت دنیا میں انسان پیدا کیے ہوئے ہیں ساڑھے سات عرب اگر یہ کام میرے بغیر ہونا ہی تھا تو اللہ نے مجھے پیدا کیوں کی ہے یہ آپ کی اہمیت ہے کہ جو کام ساڑھے سات عرب لوگوں سے نہیں ہونے والا تھا وہ رب نے آپ سے لینا ہے اور آپ نے اس کام کے لیے اس رستے کے لیے متعین کیا جانا ہے اور آپ نے انشاءاللہ وہاں پہنچنا ہے تو جب آپ سے کسی مقصد کی خاطر اللہ نے وہ کام لینا ہے تو آپ اس کام کی ورائٹی کو دیکھیں اس کی کوالٹی کو اور کوانٹیٹی کو چیک کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی میں پہلے دنیا کی مثال رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کے گھر دس لوگ پیدا کیے ہیں دس لوگ باپ موچی ہے اب ضروری نہیں کہ یہ دس کے دس لوگ موچیوں والا کام کریں گے پیدا وہ موچی کے گھر ہوئے ہیں لیکن سبھی جوتے نہیں بنائیں گے اللہ نے جسے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ دنیا میں وہاں اس کو ویسا ذہن ملے گا ویسی تخلیق کرے گا اس طرف وہ دوڑے گا بھاگے گا اللہ تعالیٰ راستہ میسر کر دے گا ایک نائی کے گھر پانچ بچے ہیں سارے حجام نہیں ہیں بال نہیں کارتے ہیں ایک عالم کے گھر دس بیٹے ہیں دسیوں کے دسیوں عالم نہیں رہتے ہیں ان میں کئی اللہ دنیا دار بناتا ہے کوئی سائنس دان بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی ڈرائیور بن جاتا ہے کیونکہ رب کو تو پوری کائنات چلانی ہے نا مدرسے تو صرف اور مسجدیں تو پوری کائنات نہیں ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا آپ اپنی دنیا کو چلائیے اور کمال چلائیے محنت کیجئے تگو دو کیجئے کیوں اگر آپ نے محنت نہ کی تو اسلام کے ارکان ہی نہیں پورے ہوں گے دیکھئے نماز کے لئے تو اللہ نے پوری زمین بنا دینا اگر کہیں مسجد نہیں بھی بنی ہوئی تو آپ کسی ٹیلے پہ کسی پہاڑ پہ کسی چٹیل میدان میں کھڑے ہوکے آپ فجر زہر اثر مغرب اشاہ پڑھ لیں بن جائے گی لیکن اللہ جب کہتے ہیں وَعَقِيمُ السَّلَا وَعَاتُ الزَّكَا زکاة دینا بھی فرض ہے آپ کے اوپر اگر سارا ہی ملک رسیدیں بنا لے ہاتھ میں پرچیاں تھام لے اور سارے مانگنے چل پڑے تو دے گا کون کیا مانا اس کا زکاة کا یہ مطلب سمجھنے والا ہے وَعَاتُ الزَّكَا کے اندر حکم ہے کہ بندے اپنی دنیا کما محنت کر والد کے پیشوں کو لے اور اتنا کما اتنا کما کہ تو بھی کھائے تیرے بچے بھی کھائیں تیری آل اولاد بھی کھائے ان کو بھی پہنا خود بھی پہن گھر بھی بنا پلازے بنا مارکیٹیں بنا منڈیاں بنا اور اتنا کما کہ تیرے پاس بچت ہو اور وہ بچت اتنی ہو کہ سال بھر پڑی رہے اور تجھے اس کی ضرورت نہ پڑے پھر جو بچا ہوا یہ مال ہے سال بھر پڑا ہوا اس میں سے جن کا کام یا سیٹ اپ نہیں چلا سو کے پیچھے اڑھائی روپے اس کو دے یہ ہے زکاة یہ حکمہ درسوں کو بھی ہے یہ مسجدوں کو بھی ہے یہ عمراء کو ہے یہ عام آدمیوں کو ہے کہ دنیا کمایے جنت بنایے دنیا کو جنت نما بنایے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ دنیا کی حسن کی بلندیوں کو چھوئیے لیکن اپنی آخرت نہیں بولنی ہے وہ فی الاخرت ہی حسنہ اپنی اینڈ اچھی کرنی ہے انجام اچھا کرنی ہے موت اچھی کرنی ہے اور موت کیسے اچھی ہوتی ہے کہ آپ دین کے ساتھ جڑے رہے ہیں دین کے ساتھ میں بالخصوص ان لوگوں سے زیادہ مخاطب ہوں جو اس وقت ٹوٹلی سوشل میڈیا سے جڑ گئے ہیں مگر دین سے جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے تو تقریباً دنیا کا ہر فرد ہی کسی نہ کسی شکل میں جڑا ہوا ہے لیکن وہ لوگ جو دین کی بنیاد پر جڑے ہیں اور یہ سب کو میسر نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے اللہ نے روٹی روزی تو ٹک ٹاک والوں کی بھی لگا رکھی ہے اللہ نے روٹی روزی حرام خوری کرنے والوں کی بھی لگا رکھی ہے روٹی روزی کیا ہے وہ رحمان ہے وہ تو کافروں کو مشرقوں کو ملہدوں کو ظالموں کو بدکاروں کو عیاشوں کو ہر ایک کو دے رہا ہے اس نے دینی ہے وہ تو کیڑے میں جو پتھر میں بند ہے اس کو بھی روٹی مہیا کرتا ہے اس نے دینی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح فرمائیں اور میری یہ گفتگو پوری دنیا میں اگر جا رہی ہے تو کسی بھی شعبے کا وابستہ آدمی دین سے دو منٹ کے لیے ہٹ کے بھی سوچیں اس دنیا کی سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کا میرا وجود رہے اور وجود کی اوپر اٹیکس ہیں بیماریوں کے وجود کو سامنا ہے مختلف وائرسز کا یہ انسان کو کھانے پہ تلے ہوئے ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کی دوہ بنانے کے لیے ان کی میڈیسن تیار کرنے کے لیے ہمیں حکیموں کی بھی ضرورت ہے طبیبوں کی بھی ضرورت ہے ہومیوپیتھی کی بھی ضرورت ہے ایلوپیتھی کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں دیسی پیتھی کی بھی ضرورت ہے تو کیا ہم ان لوگوں کو کہیں کہ آپ سارے تسبیحات پکڑیں اور گھر میں اللہ کے گھر میں آکے صوفی بن کے اللہ ہو اللہ ہو شروع کرتے نہیں آپ جائیں میڈیکل کالیجز میں جائیں انسان کی فیزیک کو پڑھیں باڈی کو پڑھیں بیماریوں کو پڑھیں اس کی نیڈز کو ضرور یاد کو پڑھیں اس کی علاج میڈیسن کو پڑھیں آپ جنگلوں میں جائیں جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈیں کسی نے نہیں روکا سرجن بنے آپ فیزیشن بنے نبس شناس بنے لیکن نیت یہ کر لیں کہ میں نے یہ میری دنیا ہے اور یہ انسانوں کی ضرورت کو میں نے پورا کرنا ہے لیکن میں نے آخر ایک دن مرنا ہے لہٰذا میرا اس فیلڈ میں جانے کا مقصد انسانی وجود کو بچا کے رب کے تابع کرنا ہے لہٰذا آپ اپنے میڈیکل سٹور میں آپ اپنی فارمیسی میں آپ اپنے کلینک میں آپ اپنے ہرسپیٹل میں آپ اپنے آفیس میں جہاں کہیں بھی ہیں وہیں پہ میڈیا کے ساتھ ڈچ رہیں اور وہ میڈیا وہی کا میڈیا ہے وہی کا میڈیا ہے کتاب اللہ اس کائنات کا سب سے پہلا میڈیا ہے جو ملائکہ کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے جو سیٹلائٹس جہاں جواب دے جاتی ہیں اس سے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور وہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ پیغمبروں کے دل پہ آکے الکا کر کے ان کے اصحاب بنا کے ان کے تابعین اور تبا تابعین ان کے علماء فقہاء محدثین بنا کے قوم کو لیڈ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو روحانی بیماریوں کو دور کرتے ہیں آپ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ نفسیات کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حکیم طبیب بن کر کے آپ نے روحانی بیماریوں کو بھی پڑھنا ہے کیونکہ جسم اور روح اکٹھے ہوتے ہیں الگ الگ نہیں ہوتے ہیں صرف اتنی ذمہ داری ہے آپ ایک اچھے نمازی بھی بنیں اسلام کو سمجھنے والے بنیں اور اپنے ہسپتال گھر کلینک کے اندر اپنی آخرت کو اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کو ان کے فیچر کو اتنا ٹائم ضرور دیں کہ قرآن پڑھاؤ آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہوں آپ اس سے علاج کریں اس کو دیکھیں اور سمجھیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تئیس گھنٹے اگر آپ اپنی جوب کو دے رہے ہیں تو ایک گھنٹہ اپنے مستقبل کو اپنے فیوچر کو اپنی قبر نشر ہشر کو دیں تو آپ دنیا کے بہترین ڈاکٹر ضروری نہیں کہ ساری دنیا صرف نمازی ہوگی ڈاکٹر دیندار نہیں ہو سکتا اپنے کلینک ہاسپیٹل کو دنیا کو یاد دلائیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب بہت یاد آتا ہے بڑا موقع ہے بڑا چانس ہے لوہا گرم ہے موت کے موں میں سے لوگ جا کے واپس آ رہے ہیں آپ کی تھوڑی سی نصیت دین کی سمجھداری اکل مندی اور دنائی اور سوشل میڈیا سے جڑ کے آپ اپنے میسج کو صرف کلینک کو مشہور نہیں کر سکتے آپ اپنے طریقہ علاج کو بھی دنیا بھر کے اندر شہورت دے سکتے اور ان لوگوں کو مشورہ دیں کہ جس کو آپ آئی سی یو میں بھیج رہے ہیں جس کو آپ نگے داشت کے وارڈ میں بھیج رہے ہیں جس کو آپ بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے رہے ہیں اسے یہ مشورہ بھی دیں کہ میرے بھائی آپ ذرا پانچ ٹائم جہاں نے یہ ورزشیں کرنی ہیں وہاں پہ نماز کے اندر اگر چلا جا تو آپ کو یہ چیز مہیہ ہو سکتی کیونکہ یہ ذمہ داری صرف ممبر کی اور مولوی کی نہیں ہے اور جو لوگ دین میں میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم گھر بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے نہیں ہو سکا اگر تیرا گھر بیٹھ کے یہ کام ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن تجھے بھی ضرورت ہے کہ پانچ ٹائم ہیڈ آفیس میں آ اگر پیچھے سے سروس بند ہو جائے کراچی میں کچھ روز سروس بند رہتی ہے سال میں کچھ دن آتے ہیں تو تمہارے جو سیل ہیں بڑے بڑے قیمتی بیکار کے ہوتے ہیں بیکار کی گیم کھیل لیں بے مقصد اور فالتو چیزوں میں تو آپ لگے رہیں گے لیکن جب تلک ہیڈ آفیس سے رابطہ نہیں ہوتا مین ٹاور سے رابطہ نہیں ہوتا وہاں کی سروس مہیا نہیں ہوتی اور آپ کو وہ چیزیں اپنے ساتھ جوڑتی نہیں اور آپ جڑتے نہیں آپ کسی کام کے نہیں تو آپ بہت اچھے ہوں گے آپ بڑی محنت کر رہے ہوں گے لیکن اللہ کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آ پاتے ہیڈ آفیس نہیں آ پاتے تو آپ اپنے آفیس کو اپنے کلینک کو اپنے شعبے کو نماز کے ٹائم میں کم از کم بند کر کے اپنے تمام مریضوں کو لے کر کے یا کئی کے علاقہ ہے ایک آسپیٹل کو دیکھا رش بڑھا مسجد دیکھ کی ماشاء اللہ بھری ہوئی ہے میں نے کہا یہ سر کیا ہے راز کیا ہے تو کہنے لگے جی یہاں کے جو ایم ایس ہے نا وہ ماشاء اللہ ان کا اعلان ہے کہ جو بندہ میرے کلینک میں آئے اسے باقی آسپیٹل کی نسبت اللہ شفا جلدی دے گا یہ اس نے مشہور کر رکھ ہے تجربہ کریں کیونکہ میں علاج بلغزا بھی کرتا ہوں روحانی علاج بھی کرتا ہوں جسمانی بھی کرتا ہوں اور پانچ ٹائم اگر وہ میرے آسپیٹل میں ہے تو میں بریک بھی دلواتا ہوں جماعت خود کرواتا ہے رسول سلم کی حدیث پڑھ ترجمہ اس نے پڑھا ہوا سناتا ہے کتاب اللہ کی ایک آیت سناتا ہے ان کے لئے دعا کرتا ہے آپ یقین کیجئے جسمانی اور روحانی یہ دونوں علاج وہ لوگ جلدی شفا پا کر نکلتے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں اور آئیے دوسری مثال لیجئے انجین رنگ آپ دیکھ رہے نا آپ کا روڈ کیا حال ہے اس کا میری آواز نہیں جا رہی ہے جی احباب کرامی میں دوسری مثال میرا ایک بیٹا انجین رنگ کر رہا ہے اس نے کر نہیں ہے ایک ڈاکٹر بن رہا ہے ایک یہ کر رہا ایک وہ کر رہا ہے انجین رنگ اس دنیا کے لیے ضروری ہے وگر نہ یہ سڑکے نہ بن پائیں یہ دھانچے نہ کھڑے ہو پائیں یہ بیچ میں ڈلے ہوئے ہم نے بہت کچھ دینا ہے لیکن اگر یہی انجین اپنے اس روڈ کے اوپر اپنی لیبر کے ساتھ اپنے عملے کے ساتھ جوڑا رہے اور جو اس کے پاس سوشل میڈیا کی سہولت ہے اس کا استعمال کر کے اپنی وہ تقنیق والی چیزیں اور پھر ان کو کبھی آسمان پیچ میں ان کے کوئی یہ بلب ہے کہیں جڑا ہوا ہے تو یہ اس پہ غور و فکر کر کے اگر وہ لوگوں کو دعوت دے گا تو اس کی دین کی دعوت نیت یہ کرے کہ یہ میری روٹی روزی ہے مگر میں نے یہ رہ کے اپنی آخرت کمانی ہے اگلا ایک ایک آنٹ سکتے آپ کو کوئی پین کلر نہیں دے سکتے کوئی انجیکشن نہیں لگا سکتے تو پھر اسی دنیا میں سے کچھ ایسا لے کتاب و سنت میں ہے کہ قبر میں سزا ملے تو حل کیا ہے قبر میں اگر وہاں پہ روشنی نہیں ہے تو روشنی کیسے کرنی ہے سارے الیکٹریشن مل کے کراچی کو جگ مک کر گئے روشنی وں کا شہر بنا گئے لیکن قبر میں زیرو کا بلب نہیں دے سکا تو کیا فائدہ آپ الیکٹریشن ہیں بتائیں کنیکشن کیسے ہوتا ہے بتائیں سرکٹ کیسے جڑتا ہے گرم تھنڈی تار کیوں ضروری ہے بتائیں کہ لائٹ پیچھے جو ہے اگر مین تارو میں ہو تو پھر ہی جا کر کہ ٹرانس فارمر میں آنی ہے وہاں ہوگی تو میٹر میں پہنچے گی میٹر میں ہوگی تو گھر کی آلات چلیں گے گھر میں آلات جتنے مرضی قیمتی خرید لیں اگر پیچھے کرنٹ نہیں پاور نہیں سپیڈ نہیں ہیں ان چیزوں کا فیدہ نہیں ہے اگر تیرے اندر ایمان کی حرارت اور کرنٹ نہیں ہے ساری دنیا کے آلات بنا ڈال انجین رنگ کی بلندی پہ چلا جا ٹکنالوجی کے عروج کو چھولے اگر تو دنیا کو دین سکھانا چاہے تو باقیوں سے بہتر سکھا سکتا ہے کو دیکھئے اگر ان کے بغیر گھر چلتا ہوتا رب آدم کی بیوی کبھی ہوا نہ بناتے یہ لازم و ملزوم ہے گھر ایک سٹیٹ ہے گھر ایک حکومت ہے اب اگر گھر کی بہن بیٹی یہ سمجھے کہ بھوک لگی ہے تو روٹی تو چاہیے روٹی چاہیے روٹی ایسے تو نہیں بن جاتی آٹا چاہیے آٹا ایسے تو نہیں بن جاتا گندم چاہیے گندم ایسے تو نہیں اگ جاتی اس کو اگانے کے لئے زمین چاہیے زمین بے شمار پڑی ہے اس کے لئے دانا چاہیے دانا پھینکنے سے تو نہیں ہوتا پانی چاہیے پانی لگانے والا کوئی کسان چاہیے کھیتی باڑی ایگری کلچر بڑی بڑی یونیورستیاں ہیں دنیا میں میرے شہر میں ایگری کلچر یونیورستی ایک نام کمار یہ ریسرچ ہے نئے سے نئے چیزیں آپ دہات میں ہیں آپ کسان ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی شہر کو اگر آٹا نہیں ملے تو یہ لوگ جی نہیں سکتے کیونکہ جسم کو خوراک نہیں مل رہی اگر آپ کبھی یہ سوچیں کہ روح کو خوراک نہ ملے تو روح مر جاتی ہے اور جسم کو بھوک لگتی ہے دن میں زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ حد چار مرتبہ آپ اسے دن میں دو مرتبہ کھانے دے دیں کفایت ہے آپ صبح ناشتہ دے دیں شام کا کھانا دے دیں لیکن اگر ہم لنچ پہ لے آتے ہیں تو چلے ایک اور بات ہے روح کو خوراک ہر اڑھائی گھنٹے کے بات چاہیے ہر وجود لیکن افسوس زور کیوں ہے اگر تھوڑے سے داغ ہوں تو اس میں کیلشیم کی کمی ہے اس کی ہڈیاں بھی ہو جائیں گی اس کی صحت ہے یہ مسئلہ ہے وہ ہے رابطہ کریں علاج کریں اس کو کچھ کھلائیں پلائیں آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کراچی والوں کو شہر والوں لیکن کبھی یہ بھی پتہ کریں کہ روح کو رات میں سونے کے ٹھیک اڑھائی گھنٹے بعد اگر آپ رات بارہ بجے سو رہے ہیں تقریبا ہمیں ایسی سو رہے ہیں گیارہ بارہ تو بجی جاتے ہیں اگر آپ گیارہ بارہ بجے سو رہے ہیں دس بجے سو رہے ہیں تو دو اڑھائی بجے آپ کو روح پیاسی ہو چکی آپ کروٹ لیں یا نہ لیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تحجد کے ٹائم جو نماز ہے نا وہ دو رکھتے ہیں وہ چار یا چھے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ وطر ملا کے تین پانچ سات نو گیارہ یہ بیسیکلی صرف نماز نہیں ہے یہ روح کی پیاس کو بجانے کا سامان ہے جتنا کوئی صحت مند ہوگا اتنی زیادہ روٹیاں کھاتا ہے نان کھاتا ہے جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنی اپنی نوافل کی تعداد بڑھا دے گا اور ابھی یہ ختم نہیں ہوتی جیسے ہم نہیں ہیں صبح ناشتہ کر کے نکلتے ہیں آفیس پہنچتے ہیں چائے ہو جائے نمکو ہو جائے کچھ اور بسکوئٹ ہو جائے یہ وہ لے لیں بیکری کا سامان لے لیں پھر لنچ ہے پھر اس کے بعد چلتا رہتا ہے اور ڈرائی فروٹ لے لیں وہ لے لیں محمد رسول صلی اللہ اس کے بعد دو سنت دیتے تھے روح کو پھر دو سنت ہے اور فرمایا تم جتنی دنیا ہے اکٹھی کر کے لے آؤ دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ لے آؤ ایک غریب آدمی جھوپڑے میں اگر دو رکعت سنت پڑھتا ہے نا فجر کی خیر من الدنیا وما فی ہا اسے آخرت کا ایکاونٹ جو ہے پوری دنیا سے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے اکٹھے کر کے جتنے دھیر لگا دیں اور جو ان کی تعداد بنے ایک دن صرف فجر کی دو رکھتے پڑھنے سے تیرے لئے آخرت کے ایکاونٹ میں اتنا سٹاک جمع کر دیا گیا لیکن پرابلم یہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا دنیا کی آنکھ نظر آتے ہیں یہ بڑھ رہا ہے نظر آتا ہے لیکن ادھر کتنا کم ہو رہا ہے قبروں میں جائیں گے تو پتا چلے گا این یقین دیکھنا پڑے گا دو رکھت کی قیمت کیا ہے قبر بتائے گی اچھا یہ دو رکھت پڑھ کے محبوب گھر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ تے اور پھر مسجد میں آتے پھر روح کو دو فرض اور ضروری رکھتوں سے نواز دے پھر آپ اس کو لے کے بیٹھے رہتے حتی کہ اشراک کا ٹائم ہوتا پھر روح کو خوراک دو رکھت کی شکل میں دیتے اور رب سے اس کا رابطہ کروا کے اس کی چارجنگ کروا دیتے اگر آپ کو یوں سمجھ نہیں آرہی دوسری مثال سے سمجھئے وہ داماد بڑے اچھے کہلائے جاتے ہیں جو اپنی بیوی کو مہینے میں سال میں ہفتے میں پندرہ دن کے بعد سسرال سے ملاتے رہتے ہیں مائیکے سے ملاتے رہتے ہیں تو پتہ شورت کیا کرتی ہے اس کا جو رب سے اسے نہیں ملواتا جو مین کنٹرول روم سے نہیں لاتا جو اس کی چارجنگ جو لوگ گاڑیوں کی سروس کرواتے رہتے مجھے کراچی سے ایک شکوہ ہے اور شکوہ یہ میں بڑے عرصے سے لے کے جاتا ہوں اللہ نے آپ کو جتنا خوبصورت شہر دیا آئے ککمارے بیٹھے چلے گئے نہیں یہ جو روح ہے نا یہ تازگی بھی مانگتی ہے فرشنس بھی مانگتی ہے یہ آپ کے وجود کی دھلائی مانگتی ہے پانچ ٹائم وضو مانگتی ہے اور پندرہ پندرہ مرتبہ ایک عزو کو دھونا مانگتی ہے پھر جو ہے یہ چاشت کی ٹائم میں دو رکعت مانگتی ہے پھر یہ زہر کے وقت جو ہے وہ ملاقات مانگتی ہے پھر اڑائی گھنٹے کے بعد اثر کی ملاقات مانگتی ہے پھر اڑائی تین گھنٹے کے بعد یہ مغرب کی ملاقات مانگتی ہے اتنے کھانے کھائیں تو پھر جا کر روح فرش اور پھر محبوب کہتے ہیں آج میری آنکھوں میں جو ٹھنڈک ہے نا وہ اس لیے ہے کہ میں نے روح کو رب سے ملوائے رکھا ہے اور صرف ایک دن آلت جنگ میں رکاوٹ بن گئی یہ خوراک وجود کو تو شاید میسر تھی لیکن روح کو نہیں ملی میرے محبوب نے جسم میں کبھی بددعا نہیں دی تھی جھولی اٹھائی اور کہا اللہ ان مشرکوں ان کافروں ان ملہتوں کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے ان ظالموں نے ہمیں ہمارے رب سے ملنے نہیں دیا انہوں نے ہمیں ہمارے رب سے ملنے نہیں دیا تو سوچئے ہمیں کون سی سزا ملی ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے دنیا جہان میں رابطے سے ہیں مختلف ایپس سے رابطے میں ہیں ہم پورا ورڈ وائیڈ اپنا سیٹ اپ چلا رہے ہوتے ہیں لیکن کون سی مجبوری ہے کہ جو قریب بھی اللہ کا گھر ہے وہاں چلے جائیں آپ مسجد کے پڑوس میں ہیں تب بھی جائیں دور ہیں تب بھی جائیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ کہیں گھر تو اللہ کا ہے نا آپ اللہ کے بندے ہیں کوشش کریں محنت کریں دوڑیں ملاقات کریں پہلی صف میں آئیں امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور جماعت کے نمازی بن کے اپنی روح کو تسکین پہنچائیں یہ کام فوجی کے لیے بھی ضروری ہے گنمین کے لیے بھی ضروری ہے پولیس والے کے لیے بھی ضروری ہے کیوں؟ اس نے نہیں مرنا اس نے قبر میں نہیں جانا آپ کو پتا ہے اگر ایک گرز ماری گئی تو پوری دنیا کے گنمین پہردار محافظ کوئی آکے ان فرشتوں کو روک نہیں سکے ہم چل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بھئی کہہ رہے تو بھئی سائٹ پہ رہی ہے قریب نہیں وہ کہہ رہے تھے ہیں ادھر سے نہیں تو سیکیورٹی بڑا پروٹوکول دلوا رہی ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر اشارے لوگوں کے لیے بند ہیں ماشاءاللہ خاص سیاستدان لوگوں کے لیے اور مہربان لوگوں کے لیے کھلے ہیں لیکن جب تو قبر میں ہوگا اکیلا ہوگا تو بھلے چیف آف آرمی سٹاف کیوں نہیں رہ کے گیا تو جرنل اور کرنل کیوں نہیں جس مرضی عہدے پہ ہے قبر میں تیرا حساب ہونا ہے تو نے اکیلے ہونا ہے وہاں کے لیے کوئی گنمین تیار کیا کوئی سیکیورٹی تیار کی پتہ ہے کون بنے گا قرآن اور روزہ قرآن اور روزہ یہ پہرہ دیں گے اور اللہ کو ڈیریکٹ جا کے رابطہ کر کے اوپر جو ہے کہہ دیں گے ای رب ای رب اے میرے اللہ انی منعتہن نوم باللیل فشفی نفی یہ میرا موقع ہے میں اس کا وقیل ہوں دنیا میں آپ نے مجھے بھیجا تھا اتارا تھا یہ میرا ساتھی ہے مجھے پڑھتا رہتا تھا اس کے قریب کوئی نہیں آنا چاہیے اتنی دیر میں یہ قرآن نے کہہ دیا تو روزہ آ گیا ای رب انی منعتہت تعام و شراب اللہ تُو نے مجھے دنیا میں اتارا تھا اور کہا تھا سو مولیبانہ اجزیبی روزہ میرا ہے اس کا بدلہ اور سیلہ میں دوں گا سیلہ جو دینا ہے وہ تو دینا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ اس نے میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کری تھی اسے کچھ نہیں کہا جائے اللہ کہیں گے فَيُشَفَّ آنِ ان دونوں کو ڈریکٹ بھیجو نا جنت میں تو یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کے ایک اشارے کے اوپر ہزاروں کمانڈوز کھڑے ہو سکتے ہیں تو وقت کا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے جو لیڈر ہے جو کمانڈ کر رہا ہے جو پولیس کا بڑا آفیسر ہے یہ اپنے علاقے میں جڑا رہے اور سب کے نمبر بھی ہیں رابطے بھی ہیں اور ان کو کہے کہ فجر میں زہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں جہاں ہماری دنیا کے امور میں حاضری ہو سکتی ہے یہاں بھی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے آنا ہے اگر علاقے کا ام این ایم پی یہ مسجد کا امام ہو تو کیا خیال ہے لوگ نہیں پہنچے گے یہ بڑی آسانی سے مل رہا ہے رب کے گھر میں مل رہا ہے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ ہم سب نے دین اور دنیا کو مل کے جب چلانا ہے تو بات بن نہیں ہے پرابلم یہ بنی ہے کہ ہم نے ایک خطیب رکھا ہے خطیب کی تنخواہ لگا دیا ایک معزن رکھا ہے معزن کو کچھ پیسے دے دی ہے سپیکر لگا دیا ہے اور اس کو کہا ہے آپ ازانے دیتے رہو اور لوگ جو آ جائیں ان کو نماز پڑھا دیجئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خود امام تھے صدیق اکبر امیر المومنین اس مسلے کے امام تھے اور جناب عمر فاروق اس مسلے کے امام تھے اور جناب عثمان کا ہیڈ کوارٹر یہی مسلہ تھا اور جناب علی المرتضی کا مین کنٹرول روم یہی مسلہ تھا جس کو بھی ضرورت تھی وہ یہی بیاتا تھا آپ دنیا میں جہاں مرضی بیٹھے ہوں مین کنٹرول روم سے رابطہ رہنا چاہیے میں نے دیکھا ہے ویرلس آت میں پکڑی ہوتی ہے ایجنسیوں والے دیگر آباب مخترق طریقوں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پولیس پہج یہ رابطے میں ہے یہاں کنٹیکٹ ہے یہاں ایسے ہو رہا ہے سر یہ محلہ فلان جو ہے نا اس کے اتنے لوگ تھے مسجد کے اندر اتنی آبادی اور مردم شماری ہے اتنے لوگ نہیں پہنچے پتا کیا جائے کہاں ہیں باہر تو نہیں گئے ہوئے بیمار تو نہیں ہیں علاقے کا نمبردار تحصیلدار چودری گلی محلے کا جو ہے وہ بڑا ایک ذمہ دار کیا یہ نہیں بن سکتا تھا لیکن افسوس کہ ہم نے کرا نہیں ہے یونٹ بنائے سیاست کے لیے یہ فلان یونٹ ہے یہ فلان یونٹ ہے فلان ہلکا ہے اس کا یہ امیر ہے یہ ناظم ہے یہ وہ ہے لیکن یہ کسی نے نہیں بنایا کہ ان سب کے اوپر ہولڈ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے امام کا رکھا تھا اور آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں کسی کو آگے نماز کے لیے امام بنا کے کھڑا کر دوں آپ لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں میں محلے میں جاؤں جو لوگ مین کنٹرول روم میں نہیں آئے ہیڈ آف اس میں نہیں آئے وہ گھروں میں ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر کہ سارا جلا کے خاکستر کر دوں راکھ بنا دوں کیوں کہا تھا وجہ یہ تھی کہ گھر بیٹھ کے گزارے نہیں ہوتے ہماری مارکیٹیں گلی ہیں جمعہ کا دن ہے آواز آتی ہے وَإِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَ فَسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَضَرُ الْبَيْرِ لیکن ہم تو لگے آپ کی تو پتہ نہیں ہمارے تو جمعہ بزار میں رونک زیادہ رہتی کیوں جی آج یہاں سستہ ملے گا اور مسجد نبوی سے باہر جا کے مارکیٹ میں اعلان ہوتا ہے لوگوں مسجد نبوی میں محمد رسول سلم کی وراست تقسیم ہو رہی ہے تم بزار کھول کے بیٹے ہو پوری مدینے کی منڈی بند ہو گئی تاجر دوڑے دوڑے مسجد میں آئے جس نے اعلان کیا تھا جا کے اس کو پکڑ لیا کہنے لگے وہاں تو کچھ بھی نہیں اور تو کہہ رہا تھا وہاں مراست تقسیم ہو رہی ہے کہنے لگے پگھلے آپ لوگوں نے دیکھا نہیں وہ سوپے پہ بیٹھے ہوئے جو ہے پڑھانے والے پڑھا رہے تھے پڑھنے والے پڑھ رہے تھے کہاں ہاں وہ تو تھے کہاں وہی تو رسول سلم کی میراس ہے انما وررتو العلم لم یورسو درحموں ولا دنارہ انبیاء درحم و دنار تو نہیں چھوڑ کے گئے وہ تو یہ میراس چھوڑ کے گئے تھے تو اس لیے میری یہ گزارش ہے آپ جس بھی فیلڈ سے ہیں میں نے ماں بہنوں کا ذکر کر کے درمیان میں چھوڑا تھا اگر ایک خاتون ہے گھر کے اندر اس کے ماشاءاللہ دس بچے ہیں پانچ بچے ہیں دو ہیں اپنے شہر کو فون لگائے اور کرے کہ آزان کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے بچوں کو وضو جذو کروا لیا ہے ہم نماز پڑھنے لگے آپ بھی پڑھ لیں اور شہر فون کر کے یہ بولے کال لگائے اور گھر کے اندر یہ محول بن جائے تو کیا خیال ہے اس نے دنیا بھی بنا لی کچن بھی بن گیا کھانا بھی بن گیا شہر کے جسم کا سامان بھی تیار بچوں کی جسمانی غزہ بھی تیار اور ان کی روحانیت کے لیے انہیں رب سے بھی ملوا دیا تو یہ دین نسلوں تلک نہیں جائے گا ڈرائیور کی مثال لے لے میں لاہور سے آ رہا تھا ملتان جانا تھا مجھے راستے میں ایک جگہ نماز اثر کٹائی ہوا ڈرائیور نے کیا کرا بریک لگائی ایک ہوتل پہ مسجد ہے وہاں گزر دکاہ رینج تھا یہ کافی میں پرانی بات کر رہا ہوں جب اتنی سہول تھے یہ موٹروے کے اوپر یا ہائی وے کے اوپر نہیں ہوتی تھی اور اتنے اچھے سسٹم نہیں تھے ہوتلز میں اس نے کیا کرا بریک لگائی اور سیٹ پہ کھڑا ہوکے نہ موہ پیچھے کر کے کہنے لگا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا میرے ملازم میں جن کا ملازم ہوں جو میرے مالک ہیں انہوں نے بولا ہے کہ نان سٹاپ جانا ہے لاہور سے جا کر کے ملتان بریک لگانی ہے درمیان میں نہیں لیکن میرا ایک اوپر بھی مالک ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے رک جا میں بڑا ہوں میں تیرے مالک سے بڑا ہوں آپ کا من کرے تو میرے مالک کو خبر کر دیں اس کو فون لگا کے کہہ دیں میں وہ روٹی روزی حرام سمجھ رہا ہوں جو اس منٹ کے اندر تو تھا بریک لگاتا تو یہ لوگ بھی پڑھ لیتے میں وضو کر کے جماعت کروانے لگاؤں آپ لوگ آئیے میرے ساتھ نماز پڑھ لیجیے سفر بھی آسان ہو جائے گا تھوڑی بریک بھی ہو جائے گی ریلیکس بھی ہو جائیں گے ٹانگیں بھی کھل جائیں گی اور ہم پھر سے سفر شروع کر لیں گے اور انشاءاللہ رب ٹائم میں برکت دے دے گا یہ جو پندرہ منٹ کی بریک ہے میں سپیڈ کے ساتھ اس کو کور بھی کر کے آپ کو اپنے ٹائم پہ پہنچا دوں آپ یقین کی دیئے اگر اس بس میں ہم ستر لوگ تھے اگر ہم ستر لوگ تھے چالیس تھے مان لے بیس تھے اس نے تو ایک نماز پڑھی ہے بیس لوگوں کی نماز کا سواب اسے نہیں جانا کاوش تو کر کے دیکھیں آپ چھابڑی لگاتے ہیں آپ ریڑی والے ہیں آپ کے آخر کوئی تو دوست ہوں گے نا دس بارہ دو چار پانچے نمبر سب کے پاس ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے آپ لائک کر رہے ہیں فیس بک پہ بیٹھے ہیں بھگا رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے بڑی کمال کی پوست بنی ہے مزہ تب آئے گا کہ آپ اپنے گروپ کو لے کے زیادہ نہیں بنائیں گے عارہ کا گروپ بنا لیں کیوں زیادہ بھائی گروپ بننا کو مشکل ہے ہم درمیان میں بیٹھے ہیں میں ایک ہوں میرے اس ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں ایک ایک انگلی پہ نام لکھ لیں فنگر ٹپس پہ یہ میرا فلان دوست ہے یہ فلان دوست ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے لیفٹ سائیڈ والے اتنے ان دس کو اور گیار میں خود بن کے اگر گیارہ لوگ اللہ کے گھر میں مین کنٹرول روم میں ہیڈ آفیس میں رابطہ کر لیں گیارہ بندے آپ اپنے گروپ میں نمازی بنا سکتے ہیں تو یہ مسجد چھوٹی ہو جائے گی یہ مسجد چھوٹی ہو جائے گی چوکی دار ہے وہ ایسے کرے گا وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بھی دوستہ باب ہیں ایک مزدور ہے اسی پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہ سیکنڈ لاست ہے لاست میں ذرا میڈیا کے حباب کی طرف ضرور آنا چاہتا ہوں میرے پاس مزدوری کر رہے ہیں کچھ لوگ مستری ہیں تعمیر کا کام ہو رہا ہے میمار لوگ ہیں میں نے ان کو بولا کہ بھائی جب نماز کا ٹائم ہوگا نا تو آپ نے وقفہ لینا ہے کہنے لگے سر آپ نے اچھا ہے کہہ دی یا نہیں کہتے تو ہم نے لینا تو ہوتا ہی ہے میں نے کہا نہیں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ زہر کا بھی لینا ہے مغرب کا بھی لینا ہے اثر کا کہنے لگے جی ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے زہر کا وقفہ بریک اثر کی بریک زہر میں انہیں کھانا مل رہا ہے اثر میں ان کو چاہے مل رہی ہے یقین کیجئے مغرب کی بریک لے کے جو اس میں وقفہ نکلا تھا نا رب کے لئے وہ تھوڑا اور اوور ٹائم لگا کے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے تو ہم کیوں نہیں رکھے یارو اگر میں ان کو دس منٹ کا ایک صرف ٹریٹمنٹ کر کے ان کے ساتھ چائے کی یا ہلکے پھل کے دو پھل کے چار روٹیوں کی وہ اتنے احسان مند ہو رہے ہیں جس کا ہم روز کھاتے ہیں اور ٹائم بھی اسی نے دیا ہے وقت بھی دیا ہوا اسی کا ہے اس کے ساتھ احسان بنتا ہے کہ نہیں اور آخری گزارش بالخصوص جن کے پاس کیمرہ ہے جن کے پاس موبائل ہے جن کے پاس مختلف ایپس ہیں جن کے پاس نیٹ ورک ہے کام کرتا ہے آپ جتنا ٹائم اپنے اس موبائل کو رابطے کی دنیا کو سیٹلائٹ کو دے رہے ہیں دیجئے کھل کے دیجئے لیکن اس پہ الارم لگا دیں الارم کیا لگائیں کہ ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں مجھے زہر کی تیاری کرنی ہے الارم لگا دیجئے کہ مجھے ایسر کی تیاری کرنی ہے الارم لگائیے مجھے مغرب کے لیے ریڈی ہونا ہے اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ دنیا کی بے شمار آفتوں سے بچ کر کے جہاں آپ کے سینکڑوں فالوورز ہیں ان کو سٹیٹس دیں ہزاروں فالوورز ہیں سٹیٹس دیں میں نماز کے لیے جانے لگا ہوں آئے سارے چلتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے دس لوگ بھی اٹھ کڑے ہوئے پیار کرنے والے تو دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی اکبہ بھی سمر جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کریں اس پہ کاوش کریں صرف گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو دیندار بنے ہیں نا اس سے گزارا نہیں ہونا ہے اس سے گزارا نہیں ہونا یہ آپ کی کہیں کراچی کی ہی مثال دے رہے ہیں قربو جوار کی کہ ایک سوشل میڈیا کی اوپر بڑا ایکٹیو کردار جب مرا ہے جس کے ہزاروں فالوورز ہیں معلوم نہیں کہتے کتنے دن جو ہے وہ لاش پڑی رہی ہے کوئی وارس نہیں بنا لینے والا نہیں بنا لاہور کا ایک اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نوجوان بڑا اس کو لائکس ملتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے گیرا ہے خون کی ضرورت پڑی ہے ہاسپیٹل کے اندر خون دینے کے لیے ایک بھی نہیں وہیں بیٹھ کر کے فالو کر لیں لائکس دے رہے ہیں اظہار افسوس کر رہے ہیں اور وہ آنسوں والی تصویریں لگا کے لوگ بیٹھے ہیں جملے لکھ رہے ہیں لیکن جو پریکٹیکل ہی نہیں ہے تو فیدہ کیا ہے ہوائی کلوں سے گزارے نہیں ہوتے ان میں رہیچ نہیں ہوتی اور خیالی پلاو سے کبھی بیٹ نہیں برتا اگر مسجد کی انتظامیاں اعلان کر دے کہ پروگرام کے بعد آپ لوگوں کے لیے کھانا ہے تشریف رکھیے گا ہم نے پانچ سو دیکھ جو ہے وہ بنوائی ہے بریانی بنی ہے فش ریڈی ہے ہر کچھ ہے تو آپ بیٹھئے گا تشریف رکھیے گا کھا کر کے جائیے گا اور آپ پروگرام کے بعد دائرے بنا کے بیٹھ جائیں کہیں دائرے نہیں سنگل سنگل بیٹھئے سب کو جو ہے نا پوری پوری ایک تھال پلیٹ وہ سارا کچھ ملے گا اور آپ بیٹھے رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے جناب کھائیے ماشاءاللہ اور آپ لگے ہوں خالی تو پیٹ نہیں بھرے گا ایکٹنگ ہو سکتی ہے اداکاری ہو سکتی ہے یہ لائک بس لائک کے چکر یہ محبتیں یہ پیار یہ جملوں کے اظہار یہ سب کچھ اپنی جگہ لیکن پریکٹیکل بنیے عملی لائف میں آئیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دین بھی خوبصورت ہو جائے گا دنیا بھی حسین ہو جائے گی صرف ضرورت یہ ہے کہ تجدید نیت کیجئے آپ جو کام کر رہے ہیں اگر وہ پیور دنیا کو ہے تو اس کو دین کا تڑکہ لگائیے ڈال ویسے ٹیسٹی ہوتی ہے لیکن جب آپ کا من کر رہا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں جنب اس کو فرائی کرتے ہیں تڑکہ لگا دیں تو فرائی ڈال اور تڑکے والی ڈال زیادہ مہنگی رہتی ہے ٹیسٹی بھی زیادہ ہے رنگ بھی چوکھا نکلتا ہے تو آپ اپنی دنیا کو فلیور دیجئے سالن تو ویسے بھی زبردست ہوتا ہے مگر اوپر میں دھنیا کیوں ڈالتے ہیں دھنیا کیوں ڈالتے ہیں یہ مثالیں کس لئے ڈالے جاتے ہیں دنیا بڑی خوبصورت ہے رب نے بنائی ہے تجدید نیت کیجئے جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کو دین کا فلیور دیجئے رنگ دیجئے یارانے میں دیندار لوگوں کو بڑھائیے دنیا والے جو ہیں انہیں کو مولڈ اور فولڈ کیجئے اور لے کر کے آئیے اس دین کی طرف اللہ دنیا بھی حسین بنا دے گا شام کے لکھ میں تو ملنے ہی ہے کھا کے سونے ہیں لیکن اگر وہ دین کا کام کر کے رب سے جڑ کر کے خالق سے مل کر کے روحانی اور جسمانی غزا دونوں کا بندوبست کر کے ہم چلیں گے تو یہ مزہ ہی کچھ نرالہ ہوگا مزہ ہی کچھ نرالہ ہوگا اور اسی پہ بات ختم کر دوں اللہ حافظ کہ صرف چھوٹا سا کام کر کے دیکھیں مثال دیتا ہوں چیک کیجئے یہ ہوتی نہیں ہے دوا جو دیتے ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی سیمپل ہوتا ہے سیمپل چیک کیجئے گا میں سیمپل دے کے جانے لگا ہوں میں نے جب پہلی مرتبہ حدیث پڑھی کہ مرد کے ٹکھنیں ننگے ہوتے ہیں اچھا مجھے بڑا عجیب لگا کیونکہ ہم تو جو چیزیں پہنتے تھے وہ تو پاؤں تعلق ہوتے ہیں اچھا بھی اس کو ننگا رکھنا ہے میں نے کوشش کری پہلی دفعہ جب اوپر کی نا تو کئی لوگوں نے بولا یہ کیا ہے پانی لگا رکھا ہے میرے ذہن میں وہ پانی والے کسان آگے کہ جب وہ پانی لگاتے ہیں تو وہ کتنے مزے سے اپنا تہبند اپنا سارا کچھ اوپر کرتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے کام میں مگن ہے یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو مجھے ڈر کس چیز کا کجھے تانہ دے تو کیوں میں اس کو برداشت کروں مجھے تو مزہ آنا چاہیے مزہ آنا چاہیے تب سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ شلوار رکھنی چھوٹی ہے رکھنی چھوٹی ہے بڑے لوگوں نے کہا بیٹے کی بہن ہی ہوئی ہے چھوٹے بھائی کی بہن رکھی ہے تو یقین کیجئے جب یوں ٹکھنے ننگے اور یہ اوپر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے آج مجھ سے منصور بھائی پوچھ رہے تھے یہ شلوار چھوٹی ہے میں نے بولا جی تو میں نے اسے انجوائے کرا دنیا یار دوستہ باب ان سے نہیں ڈھریں نہیں گھبرائیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کر کے اللہ کی حیاء کر کے کہیں پوچھیں گے فارمیسی بند کر دیئے کہیں جی میں نے بریک لے رکھا ہے میں اپنے ذرا ہیڈ آفیس سے رابطے میں ہوں اگر میٹنگ ہو ہیڈ آفیس نے بلا رکھا ہو تو آپ اپنے کام وائنڈ اپ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ محبتیں کیجئے اللہ سے جڑیے ہیڈ آفیس اپنا مسجد کو بنائیے پھر دیکھئے زندگی کتنا مزہ دیتی ہے تھوڑا تھوڑا روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ہوم ورک کلاس ورک لے کے آج میں نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے آج اس پہ کرنا ہے آج میں نے یہ شیر ہی نہیں کرنی بلکہ اس سے بعد میں پوچھنا ہے ریزلٹ کیا نکلا ہے بھائی کتنے لوگوں نے یہ کیا ہے ذرا تصویر دیں کتنے مردوں نے آج ٹکھنا ننگا کر رہا ہے کتنی بہنوں بیٹیوں نے آج سر پہ دھپٹا لیا ہے کن لوگوں نے آج نماز پڑھی ہے انشاءاللہ پہلے تصویر والی نماز لیا ہے پھر آستہ آستہ اخلاص پہ درز ہو جائے گا پھر ریا کی بات ہو جائے گی بھر دکھانے کا نہیں ہے یہ اللہ کے لئے کرنے کا ہے جب آدی بن گئے تو سلسلہ چل نکلے گا اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو جنہ حباب نے اس مجلس کو سجایا ہے اور ہم مل بیٹھے ہیں کم از کم ہمارا مل بیٹھنا بیکار نہ ہو ایک ایک فرد متحرک ہو جائے اور دنیا میں کتنے کتنے جو ہیں وہ نمیندے چھوڑے ہوتے ہیں ایجنسیوں نے کہ جائیں اس کو بھی اپنا بنائیں اس کو بھی اپنی پروڈک دکھائیں اس کو بھی اپنے ساتھ ملائیں تو لوگ جو ہیں بڑھتے ہیں اپنے ساتھ ملائے جاتے ہیں رکن سازی ہوتی ہے آپ بھی یہی کریں انشاءاللہ دنیا کا ٹیسٹ بھی اٹھائیں گے دین کا مزہ بھی پائیں گے اللہ عمل کی توفیق دے اقول قولی حادہ و آخر دعوانہ احمدللہ رب العالمين